جیسے یہ مسجد درار ہے ایسے ہی ایک مسجد بنی حنیفہ ہے فتو الباری شر بخاری کے اندر اور مصنف عبد الرزاق کے اندر دیگر کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو ایک بندہ جو ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ راوی حارسہ کہتے ہیں سلیت الغداتا معبداللہ بن مسعود میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی فلمہ سلما جب انہوں نے سلام پھیرا کاما راجلن تو ایک شخص اس کے کھڑا ہوا فأخبارہو اور اس نے خبر دی اس نے خبر دی کہ میرا گزر مسجد بنی حنیفہ کے پاس سے ہوا ہے فَسَامِعَ مُوَزِّنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ النَّوَاحَ يَشْحَدُ أَنَّا مُسَیْلَمَتَا رَسُولُ اللَّهِ مَعَذَ اللَّهِ اس مسجد میں میں نے اذان سنی ہے کہ جہاں اشْحَدُ أَنَّا مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّهِ اس کی جگہ وہ مسیلمہ کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ بول رہے تھے تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد بنی حنیفہ کے لحاظ سے شکایت پہنچی اور مسجد بنی حنیفہ کا جو امام تھا اس کا نام عبداللہ بن نواحہ تھا یہ وہی عبداللہ بن نواحہ ہے جو کبھی مسیلمہ کذاب کی طرف سے سفیر بن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سفیروں کو قتل نہ کیا جاتا ہوتا تو میں آج تمہیں قتل کر دیتا تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی روپ اختیار کر کے بنی حنیفہ مسجد کا یہ امام بنا اور وہاں پھر اس طرح کی اذان اس نے شروع کروائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا تو آپ نے فوراں آرڈر جاری کیا فرما علیہ ببن النواحہ وآہ صحابی اسے بھی لے آو اور اس کے جو مقتدی ہیں انہیں بھی لے آو تو جب اس کو لایا گیا فآمرا قرضتا ابن قاب فدربا انو کا ہو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرضہ بن قاب کو حکم دیا کہ عبداللہ بن نواحہ کا سر اتارا جائے کہ اس نے اسلامی سلطنت کے اندر ایسی مسجد بنا لی ہے اور اس میں یہ مسلمانوں والی اذان کی جگہ یہ اذان شروع کر دی ہے تو ابن نواحہ جی سے سرکار نے تو چھوڑ دیا تھا کہ آج تو بحثیت قاسد ہے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے مسیلمہ قذاب کو رسول کیوں کہا ہے اب یہ مرزا قادیانی دجال کو رسول کہتے ہیں اور پھر اتنے حقوق لیے ہوئے ہیں اور اتنی حفاظتیں ہیں اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو دبایا جاتا اور وہاں اس کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد جو باقی اس کے ساتھی تھے ان کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مشاورت کی تو بعض نے تو انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیا اور بعض نے کہا کہ ان سے توبہ کروا اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو پھر ان کو یہاں سے نکال دو اور دور علاقے میں بھیج دو اور ان کے طرف سے ان کے قبیلے کے جو مسلمان ہیں ان سے گرنٹی حاصل کرو تو اس طرح کر کے ان کو یعنی شام کی طرف ایک روایت میں ہے کہ یا تو پکی توبہ ہو جائے گی ان کی یا پھر تاؤن میں مر جائیں گے اس طرح ان کو نکال دیا گیا یعنی حجاز مقدس اور مدینہ منورہ سے اس انداز میں یہ پرانی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جو اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کرتا ہے یا ایسا کوئی مذہب بنا لیتا ہے تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا اگر یہ آج کے لوگ احل نہیں ہیں کہ اتنا سخت سلوک کر سکیں یا وہ چیز رائج کر سکیں تو کم مذ کم یہ تو کریں کہ ان کو اسلام کے خلاف تبلیغ اور شاعر اسلام کے استعمال کی کھلی چھٹی تو نہ دیں اور ان پر پبندیاں لگائیں اور ان کو محدود کریں اور یہ الٹا غیروں کے کہنے پر انہیں چھٹی دے رہے ہیں کھلی چھٹی دے رہے ہیں اور وہ مسلسل آگے اپنا شر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف قرآن کے خلاف پھیلاتے جا رہے ہیں تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پھر اس فیصلے میں نظر سانی کی جائے اور اس کی یہ شکییں جن کا میں نے تذکرہ کیا ان میں غور و فکر کرنے کے بعد ان پر پبندی لگائی جائے کہ کسی حالت میں بھی نہ اپنی چاردواری میں نہ اعلانی طور پر یہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے اور ان سے تسلیم کروایا جائے کہ یہ غیر مسلم ہے چونکہ یہ سب سے بڑی دیشتگردی کر رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا نام چھین رہے ہیں ہم سے ہمارا کلمہ چھین رہے ہیں ہم سے ہمارے دین کا نام چھین رہے ہیں قرآن چھی رہے ہیں یعنی اصل وہ ہماری کتاب ہے یہ اس کو اپنی کتاب چھو کر رہے ہیں اور پھر اس کی غلط تفسیریں کر رہے ہیں یعنی مظلوم ہم ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور ان کی یہ سب کچھ مسلمانوں کا ہے اور یہ وہ سب کچھ اپنا قرار دے رہے ہیں اور ساتھ آپ نے آپ کو ماذا اللہ مظلوم کہہ رہے ہیں تو اسلام کے خلاف یعنی سب سے بڑی اداوت یہ کر رہے ہیں کہ باقی اداوت والے جو بھی کر رہے ہیں ظلم چلو ہم سے ہمارا کلمہ تو نہیں چیند رہے انہوں نے اپنے اپنے کلمے بنائے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارا کلمہ ہے مسلمانوں کا کلمہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مرزا کی شکل میں دنیا میں آئے ہیں اور یہ کلمہ ہمارا کلمہ ہے